اسلام علیکم چھیک ہو دعا کرتا ہوں آپ سارے اچھے سے رہیں خوش رہے یہ فون سیمسنگ کا ہے اس کو ہم ایک ہی کلک سے گوگل اکاؤنٹ بائپاس کر لیں گے بلکل فری کوئی بیک ڈکر نہیں کھولنا کچھ نہیں ابھی میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا جتنی بھی ہمارے پاس سیمسنگ کے فون ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایک ہی کلک سے ایف آر پی بائپاس کیسے کر لیں گے سارا کچھ بتا دوں گا جن کا سی پی او ایم ٹک ہوتا ہے یا جن کا سی پی او کال کام ہوتا ہے ان کو ہم کیسے کر لیں گے اپ آر پی بلکل فری پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی ایک ہی کلک سے تو ابھی آپ کو میں اچھے سے بتا دوں گا پلیز ویڈیو کو اچھے سے سننا بھی اور دیکھنا بھی ٹھیک ہے یہ میں سب سے پہلے اس کا گوگل اکاؤنٹ آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس یہ شاید کون سا ہے ایٹین ایس ہے شاید جیسے ایم زیرو ون کو ایسا کچھ ایم زیرو ون پتہ نہیں وہ ایم ٹک ہے اس کے بعد ایل ایٹو ویل ہے ٹھیک ہے تو ایسے بہت سارے فون ہے جن کا سی پی او ایم ٹک ہاتا ہے ان کو ہم بیک ڈککن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو کال کام آتے ہیں تو گوگل سرچ کیا کر لو اگر اس کا ایڈیل پوائنٹ ہو جیسے ایٹین ہے ایٹین کال کام ہے تو ایڈیل پوائنٹ وہ سی پیو کے ساتھ کی دو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ جو اس کا لوہ ہوتا ہے نی سی پیو کے اوپر اس کے نیچے وہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو شاٹ کرکی ہمیں بیک ڈککن کھولنا پڑتا ہے کال کام ٹھیک ہے کال کام کے لیے ہمیں بیک ڈککن کھولنا ہی پڑتا ہے اگر اس طریقے سے ہم فری کریں گے اگر آن لائن کرتے ہو تو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے کر سکتے ہو تو پھر آپ کو فون کھولنا ہی پڑے گا اگر ایمٹی کی سی پیو جیسے یہ ایٹ این ایس ہے باقی بہت سارے فون ہے نا جن کا سی پیو ایمٹی کی ہے تو ان کو آپ کو بیک ڈککن کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کلک سے افار بھی بیپاس کر لیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کوئی بھی انڈرائیٹ ورزن ہے یہ اس کا سکورٹی پیچ لیول لیٹسٹ ہے انڈرائیٹ ورزن 11 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا تھا میں کوئی ویڈیو کٹ شٹ نہ کروں اب اس نے ٹائم لگا دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں یہاں پہ بس یہ ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں ہے جب ہمیں سکرین لاکھ نہیں پتا ہوتا تب ہی ہم یہ ریسٹ کرتے ہیں تو یہ پیٹرن نہیں پتا تھا تب ہی کیا ہوگا اگر یہ پیٹرن پتا ہوگا یا پاسورڈ جو بھی ہوتا ہے تو پھر افار پی نہیں لگتی ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا تب ہی افار پی اس میں لگ گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اگر یہ میل پاسورڈ آپ کو پتا ہے تو پھر بھی افار بی بیپاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دکھ لیجئے انڈرائیٹ 11 ہے نا یہاں پہ دیکھو اینڈ میں بھی آپ کو شو کروا دوں گا میں اچھے سے اینڈ میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو سکوٹی پیچ لیول بھی بتا دوں گا اس کے بعد میں انڈرائیٹ ورزن بھی اچھے سے بتا دوں گا ٹھیک ہے اب میں یو ایم ٹی اگر کسی دوست کے پاس ہے یا یو ایم ٹی پرو ہے یا انلاک ٹول ہے ان سے آپ ایک کلک سے اس کو کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو ایس وی فلیش ٹول سے بھی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بس یو ایم ٹی سے ہی ہوگا یا انلاک ٹول سے ہی ہوگا نا ایس وی فلیش ٹول سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دکھ لیجئے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں اگر یہاں پہ ہم برینڈ پہ کلک کر لیں گے کیونکہ یہ سیمسنگ میں کھالی یہ ٹول ایم ٹی کی ہے تو انہوں نے یو ایم ٹی والوں نے کیا کیا الگ ٹول دیا ہوا ساتھ میں ہی ایم ٹی کے اس لیے یہاں پہ سیمسنگ انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہوا برینڈ میں ٹھیک ہے نا ہمیں جتنے بھی فون ہے ہمیں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں سیدھا ایم ٹی کی ٹول میں جانا ہے یہاں پہ ایک ہی کلک سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ریسیٹ ایف آر پی پہ آپ نے کلک کرنا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا بس کام کتب ٹھیک ہے اب ہم فون پہ چلتے فون ہمیں کیسے کنیکٹ کرنا ہے دونوں ویلوم نہیں دبا لیں فون ہمارا سچاف ہے خالی ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھنا ہے دیکھو ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھا میں نے ایک ہی ٹھیک ہے ویلوم یہ ڈاؤن ٹھیک ہے اب یو ایس بی ان کر لو بس ایک ہی کلک سے ایف آر پی بائی پاس ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیجئے میں نے ڈالا بس وہاں سے سٹارٹ اس نے کر دی بس دو تین سیکنڈ لے لے گا ایف آر پی بائی پاس ختم ٹھیک ہے اب یاد رکھنا آپ نے اگر ایم ٹی کے فون ہے سنسنگ کا تو ایک ہی کلک سے ایف آر پی بائی پاس ہوئے گا اور کوئی بیک ڈکن نہیں کھولے گا ایس بی فلیش ٹول سے بھی ہو جائے گا جو ایم ٹی کے اور باقی ٹولوں سے بھی اگر کال کام ہے اگر اس فون کو ٹیسٹ پوائنٹ ہے تو اس کو بیک ڈکن کھولنا ہے اور اس کے بعد انلاک ٹول سے یا ایو ایم ٹی سے آپ کر سکتے ہو وہ ایس بی فلیش ٹول سے نہیں ہوگا یہ دیکھ لیجئے یہ فون ہے سمسنگ گلیکسی ای ٹین ایس ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیجئے میں نے کھالی ایک ہی کلک کیا اب دیکھ لینا یہاں پہ ایف آر پی بائی پاس ہو گیا ہوگا یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی اس نے بتا دیا انلاک ٹول سے بھی ہو جاتا ہے ایس بی فلیش ٹول سے بھی ہو جاتا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں نا تو اس لیے پھر کومنٹ میں پوچھتے رہتے ہو وہ ہوگا یہ ہوگا میری جان آپ جو یہ ایم ٹی کے سی پی ہوتی ہے ایک ہالی ایس بی فلیش ٹول سے اگر کول کام ہوگا وہ ایس بی فلیش ٹول سے نہیں ہوتا اس کو کھولنا پڑتا ہے ایڈیل دوننے پڑتی ایڈیل پوائنٹ دو کہاں پہ ہے یہ دیکھ لیجئے انڈرائیڈ ورجن الیون ہے نا اور ایف آر پی بائی پاس ہو گیا نا یہاں پہ جو ایکسپورٹ ہو گیا ان کو پتا چل کیا ہو گیا ایف آر پی بائی پاس ہو گیا اور جو میری طرح اتنے مارسٹر مائنڈ نہیں ہے وہ دیکھیں پھر یہ ایف آر پی بائی پاس ہو گیا ٹھیک ہے دوستو میرے حساب سے آپ کو یہاں پہ ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتی ہو انڈ میں انڈرائیڈ ورجن کونس ہے سکوٹی پیچ لیول کونس ہے تو پھر دیکھیں ٹھیک ہے نا تو میرے حساب سے اگر اپنا ٹائم خرار نہ کرو تو آپ ایسے ہی کر لو پکا ہو جائے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا کومیٹ شیئر اگر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے جانا اوکے دوستو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی